ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے صفدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں مریم یہ کہہ رہی ہے نونلی والے اشارے کر رہے ہیں اور بھی ہے ہمارے پاس تاریخ راہوں میں بیٹھے ہیں اور بھی ہے ہمارے پاس اور بھی چیزیں نکلیں گی ہم اب میں آپ کو ایک بات کہہ دوں عائشہ یہ نوٹ کرنا کہ پہلی دفعہ پچھلی نواز شریف کی حکومت کے اندر جو ہیڈ او آئی بی تھے جو سیویلین ایجنسی ہے جو پرائم میسٹر کو رپورٹ کرتی ہے وہ بڑے ہی دیانت دار آنسٹ سیویلین آئی جی تھے جی میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں ان کو جانتا ہوں جب میں چیف منسٹر تھا پنجاب کا تو میں نے پتہ کیا کہ اس وقت سب سے اچھے نیوٹرل آنسٹ کون سے آئی جی ہیں جن کو میں لگا سکتا ہوں تو مجھے ساری تفتیش کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ ایک صاحب ہیں وہ کھڑے لائن میں لگے ہوئے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں وہ بس وہ کسی کا کام واپنی کرتے وہ اپنی ضمیر کے مطابق کام کرتے میں نے کہا یہ بندہ مجھے چاہیے میں نے سلطان صاحب کو فون کیا پنجاب ہاؤس میں میں نے یاد کیا ان کو انہوں نے آتے سار کہا دیا سر ایم ناٹ انٹریسٹڈ میں ریٹائرمنٹ کرنے جا رہا ہوں میں نے کہا یار کمال ہو گیا آپ کو آئی جی بنا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ریٹائرمنٹ کر لیجئے گا کہہ لے کہ نہیں سر نہیں یہ ساری سیاسی چیزیں ہوتی ہیں اور آہ میری بات آپ نے کہاں سننی ہے سفارشیانی شروع ہو جانی ہے آپ تو میں نے ان سے وعدہ کر دیا میں نے کہا you don't know me i don't know you i believe you what you're saying now you believe what i'm saying کہ میں کبھی مداخلت نہیں کروں گا you do as your conscience tells you کسی کی سفارش نہیں لینی آپ نے جو چاہے آپ کر دیجئے تب دی انہوں نے کہا جی میں آکے ساری پولیس کو چیج کر دوں گا میں تھانے والے در در کر دوں گا acceptable میں نے کہا ہندر پرسنٹ انہوں نے کہا جی بڑی سفارشیں آئیں گی سیاسی سفارشیں آئیں گی سیاسی جماعتوں سے آنی شروع ہو جائیں گی میں نے کہا فکرینہ گرے میں فون بن کر دوں گا i will never pick up the phone and call you he said sir shake hands you promise me i'm i have a free hand to set up a neutral administration میں نے کہا go ahead تو بات یہ ہے یہ اس قسم کے شخص تھے جن کو نواز شریف صاحب نے پھر دیکھا کہ یہ تو بڑا سخت آدمی ہے اور بڑا loyal آدمی in the sense of loyalty to the institution of the police انہوں نے ان کو میرا خیال ہے یہ تیار نہیں تھے مگر ان کو رکڑا اوہ یا راج اللہ کو free hand free hand ہم نہیں کچھ کریں گے اور by the way نواز شریف صاحب نے free hand دیا جیسے میں نے دیا اب آپ کو کچھ اندر کی باتیں بتا رہا ہوں گو کہ ظاہر ہے program بھی چلانا ہے آپ کو بھی خوش رکھنا ہے ہم نے تو یہ بہت سی recordings جو ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ہم نکلیں گی یہ ان مکن ہے کہ یہ آئی بی نے کی ہو اس دور میں اور اس کا یہ مطلب ہے یہ authentic ہوں گے because آپ کو میں بتاؤں ایک اور ایسی ٹیپ تھی جو کہ آئی بی نے کی تھی جنرل زہیر الاسلام کی جو کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو دی نواز شریف صاحب نے کنفرنٹ کیا جنرل رہیل شریف کو کہ یہ دیکھئے آپ کا ڈی جی آئی ایسی کیا کہہ رہا ہے سازش کر رہا ہے امران خان کے ساتھ ہمیں اتار نہیں ہے انہوں نے کہا یہ سنیے وہ ٹیپ بھی ہے کس طرح سے یہ ہوتا رہا ہے تو بہت کچھ ہے نکلنے کو بہت کچھ اس ملک میں ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں آگے اور دیکھتے چلیے اب جوڈیشری اسم تا ٹارگٹ and جوڈیشری has to be has to deliver اگر جوڈیشری ڈیلیور نہیں کرے گی تو ایک ایک جج کی اوپر کچھ نہ کچھ نکلے گا اور جج حضرات خود جانتے ہیں کیا نکل سکتا ہے اور کیا نہیں نکل سکتا اور کس کی اوپر نکل سکتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے اور پی ڈی ایم بھی ارادہ رکھتی ہے کہ اگلے ہفتے وہ چیلنج کرے گی نیب ترمیمی آرڈیننس چیرمن نیب کی توسیق کا معاملہ اور اس کے علاوہ جو مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں قانون سازی کی گئی اس کو بھی لیکن کیا حاصل ہو سکتا ہے ساری مشک سے بریک کے بعد آتے ہیں بات کریں گے اچھا سیٹی صاحب اپوزیشن کانونی جنگ لڑنے کا جو ارادہ رکھتی ہے اس سے یہ حکومت کو کتنے دباؤں میں لائے گی یہ تو آپ بتائیں گے لیکن ساتھ ہی کہیے گا کہ لانگ مارچ جب مولانا فضل الرحمان نے کیا اور اس کے بعد استیفوں کا معاملہ اس وجہ سے ڈلے کا شکار ہوا کہ پھر سینٹ الیکشن آگئے اور پھر اپوزیشن بھی سینٹ الیکشن کے لئے راضی ہو گئی اور سینٹ الیکشن میں سب چلے گئے اب ایک بر پھر بلدیاتی انتخاب سر پر کھڑا ہے اور مارچ کے مہینے میں ہونے جا رہا ہے اور اس میں تو یہ نہ ہو کہ اپوزیشن کہے کہ اب ہم بلدیاتی انتخاب میں جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں سوٹ کرے گا عمران خان صاحب کی پاپلریٹی میں کمی ہو گئی ان کے مطابق کیا کہیں گیا یہ میں کافی ہم نے ڈسکس کیا ہے یہی سوال کھڑے ہوئے ہیں ایک تو یہ سوال آپ کا صحیح ہے کہ لوکل الیکشن کے بارے میں یہ اب یہ بھی آ گئے ہیں مارچ میں ہوں گے دیسمبر میں ہوں گے تو حصہ تو یہ ضرور لیں گے کیونکہ حصہ لینے 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 کے لینے کا مطلب یہ ہوگا دکھانا کہ ہم کتنے پاپلر ہیں اور پاپلریٹی نظر آئے گی اس میں اور اگر انہیں ایک حکومت نے کوئی رگنگ بگنگ کی تو وہاں لڑائی جگڑے بھی ہو سکتے ہیں جو اچھی بات ہے لڑائی جگڑے ہوتے ہیں سپارک سلائی کرتے ہیں آگے لگتی ہیں کرسیاں ٹوٹتی ہیں شاید گولیاں بھی چل جائیں تو اس کے ساتھ حکومت کا نقصان ہو جاتا ہے اپوزیشن کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو پہلی بار تو یہ ہے کہ اس میں ون ون سیچویشن ہے فا فا اپوزیشن اگر صاف صفاف ہو جاتے ہیں تو یہ جیت جائیں گے رگنگ کرتے ہیں جو لڑائی جگڑے ہوں گے اور پھر عدالتوں میں پھر گھوم پھریں گے عدالتوں کے اوپر پھر پریشر آئے گا میڈیا پھر بولے گا تو گورنمنٹ اسی لئے لوکل بوڈیز کرانا نہیں چاہ رہی تھی اور اب ہوایاں اڑی بھی ہیں گورنمنٹ کے اب کیسے کرائیں گے قانون بن رہے ہیں یہ لوگ یہ اس لیول پہ نون پارٹی ہوگا اس لیول پہ پارٹی ہوگا وہ بھی یہ چیلنج ہو جائے گا آپ دیکھے گا جیسے یہ یہ آپوزیشن اس کو دیکھتی ہے نا کہ اس کے اندر کیا چکر ہیں قانون کے اندر تو وہ چیلنج ہونے شروع ہو جائیں گے آہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے ایک طرف تو یہ سارا فوکس پھر اجلیہ کی اوپر جائے گا یہ لوکل ایشیوز کی اوپر بھی الیکشن کمیشن اور یہ لڑیں گے بالکل اچھا تو پہلی بات یہ اور اس کا پھر اثر ہوگا لانگ مارچ پہ بھی کیا لانگ مارچ اس سے پہلے کریں گے مگر کے پی میں تو آپ نے کہا کہ جی وہ ڈیسیمبر میں کرنے جا رہے ہیں کے پی میں بائی دوئے پی ٹی آئی سٹرونگ ان کے پی آہ وہاں آہ تو اس لیے وہ شاید جلدی کرانا چاہ رہے ہیں وہاں پنجاب میں یہ لوگ ان کی بس کی بات نہیں ہے آہ تو یہ بھی اب ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کے پی میں کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ آہ بات آگے بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پاٹ میں ہیں اس وقت کچھ کچڑی نہیں کچھ کوکنگ میں ابھی ایک بڑے امپورٹن بندے سے بات کر رہا تھا میں نے کہا یار وہ ذرا کچھ بتاؤ انہیں کہا جی سامتھنگ اس کوکنگ اب سامتھنگ اس کوکنگ کیا ہے پی ڈی ایم کے اندر تو کچھ نہیں کوکنگ ہو رہی وہ تو دیکھ رہے ہیں کہاں کوکنگ ہو رہی ہے وہ جہاں کوکنگ ہو رہی ہے وہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہاں پسالے کونسٹ ڈالے جا رہے ہیں وہاں دال پک رہی ہے وہاں کوکنگ پک رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ مگر یہ ہے سب کو یار کوکنگ ہو رہی ہے تو دیکھ شوکنگ بن رہی ہے پھر اور سب امید میں بیٹے ہیں کہ یار سادو یا کوئی ملے گا اور چمکی نہیں ملے گا تو بات یہ ہے کہ something is کوکنگ اب is it a feast for عمران or is it a the return of نواز شریف or is it the elevation of شہباز شریف or is it the buying off of مولانا and so on and so forth is it a new election is it local elections and so on. تو یہ ساری باتیں آپ کو ایک ماہ کے اندر اندر ہو جائے گی. اسی لئے یہ delays ہو رہے ہیں. یا تھوڑا آگے کرو نا تھوڑا آگے کرو کچھ clarity آئے. ایک طرف بیانیاں چلے گا جوڑیشری کے خلاف جس کے instructions نواز شریف صاحب نے دے دی ہیں آہ شاید خاکان عباسی کو اور شہباز شریف کو. کہ چلے نکلیں اور جوڑیشری کو target کریں کیونکہ انہوں نے ہم نے روکا انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. ہمیں انصاف نہیں دیا. تو آپ دیکھئے کہ کیا ہوگا. اور جتنا زیادہ pressure پڑے گا اتنے کچھ judges پیچھے ہٹ جائیں گے کچھ judges کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. It's inevitable. So. So I think that's a good strategy. اور پھر یہ سارا آپ نے بایا ہے local local government. Local government چاہے گی کہ گھڑ بڑ کریں. یہ ہو نہ سکے. delay کریں. مگر عدالتیں جو ہیں وہ tough ہو گئی ہیں اس کے اوپر. انہوں نے یہ order کیا کہ یہ کرنا پڑے گا آپ کو. So therefore یہ judiciary کھڑی ہوگی. وہ اپنے آپ کو اس نے redeem کرنا ہے. بچانا ہے اس نے اپنے آپ کو. کہ ہم کہاں پھستے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں عائشہ چل رہی ہیں. آپ جنہوں کہتے ہیں نا کالے نا پاو. کچھ کھچڑی نہیں. ان کو دیگا شگاں پاک رہے ہیں اور اس کی نکلے گا. Watch this space. Watch this space. یہاں ساری خبر آتی ہے چڑیا کی. اچھے سیڈی صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ judiciary نے خود کو بچانا ہے. آتر صاحب نے نوٹس لے لیا اس ایوی ڈیویٹ پر اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ عدلیہ کی ساگ سے متعلق ہے. یعنی دباؤ آیا عدلیہ پر اس ایوی ڈیویٹ کا. آج مریم نواز صاحب اپنی پریس کانفرنس میں عدالت سے بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ سو موٹو لیں. اور ساکیب نصار صاحب سابق چیف جیسے سن سے بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ سامنے آ کر بتائیں ان پر کس کا دباؤ تھا کس نے انہیں کا سزا دینے کو یعنی پہلے آ پہلے آ بھلا کام ہو رہا ہے نونلی خود نہیں لے کر جاری وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے ان سے تو آپ کے خیال میں یہ دباؤ عدلیہ پر ہے کہ وہ اس پر سو موٹو لیں. دیکھیں بات تو سو موٹو کی بنتی ہے نا کیونکہ عدلیہ نے خود راستے روکے ہوئے ہیں جو ہے جو چیف جسٹس ایکس چیف جسٹس صاحب صاحب نے جو فیصلہ دے دیا تھا about admissibility of evidence کہ کیا کس طریقے کی evidence آ سکتی ہے نہیں آ سکتی کیسے آنی ہے کیسے نہیں آنی اگر وہ field میں رہے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا نا جو بھی لے کے جائیں گے چھٹی ہو جائے گی اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے جی کہ جی ہاں جی ہاں آپ کریں نا جائیں نا ججوں کے پاس تو جج کہیں گے جی وہ سپریم پورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ ویڈیو آڈیو یہ ٹرمز کنڈیشن پوری ہوں بھی تو پھر ہوگا سوہ موٹر نوٹس اب اگر جوڈیشی میں اتنی ازادی ہے اور اتنی guts ہیں کہ انصاف دینا ہے تو بلکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ساکیب نصار صاحب اور افتخار چودری صاحب ان سے پہلے اور یہ لوگ لیتے رہے ہیں سوہ موٹر نوٹس ایسے تھا کہ ہر روز ایک آتھ سوہ موٹر نوٹس ہو جاتا ہے تو اب کیا ہو گیا سوہ موٹر نوٹس کو